بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم آج کی نشست کا مقصد یہ ہے کہ بیماروں کو دیکھنے کے لیے جس وقت ہم جاتے ہیں تو اللہ جل جلالہو ہمیں کیا عجر و سواب عطا فرماتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنا ببرکت عمل ہے کہ اللہ جل جلالہو قیامت کے دن سوال کریں گے کہ اے بندے میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا تو بندے اعجر کریں گے یا اللہ تُو تو ان ساری چیزوں سے مبارا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کا قریب پری وفہوم ہے کہ کیا میرا کوئی بندہ بیمار نہیں تھا اگر تم اسے دیکھنے کے لیے جاتے اس کی تیمارداری کے لیے جاتے تو مجھے وہیں پاتے ہیں تو گیا یہ اتنا عام عمل ہے کہ جس میں اللہ جل جلالہو خود اس کی دعوت دیتے ہیں پھر اس حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ تم بیماروں کو دیکھنے کے لیے جایا کرو اور اس میں نہ صرف آپ نے فرمایا بلکہ اگلی حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات بیماروں کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور لے جانے کا مقصد ان کی دل جوئی کرنا تھا اور یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا تھا اب بیمار کو دیکھنے کے لیے جس وقت آدمی جاتا ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تمہارا جانا بہت ہی مبارک ہے اللہ رب العزت تمہیں آسانی کا اور رزقِ طیبہ عطا فرمائے اور یہ کہ جنت میں تمہیں داخل آتا فرمائے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بیمار کو دیکھنے کے لیے جس وقت آدمی جاتا ہے تو گویا کہ اس کا بدلہ جنت ہے اور پھر اگلی عدیس مبارکہ میں یہ بھی فرشتوں کی دعا ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں کس پر دعا کرتے ہیں کہ جو ہم وزٹ کرنے والے تیمار داری کرنے والے بیمار کے لیے دعائیں کرتے ہیں جیسے عمومی طور پر ہم کسی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ تجھے جو ہے اللہ جلدی صحتیابی عطا فرمائے وغیرہ وغیرہ تو فرمایا گیا کہ اس پر فرشتیں امین کرتے ہیں اور پھر یہ بھی ان کی فضائل میں ہے کہ جس وقت بیمار کو دیکھنے کے لیے جائیں تو بیمار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ہم ان سے بھی دعا کروائیں اور اگلی عدیس مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ مسلمان کے مسلمان پر بہت سارے حقوق ہیں اس حدیس مبارکہ میں سات حقوق کا ذکر ہیں اور اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم مسلمان کی تیمارداری کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی حدیس مبارکہ ہیں مشہور حدیس مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ جس وقت انسان کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے چاہتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو ستر سال کا گویا کے عجر و سواب عطا فرماتے ہیں اور دوسرے مقام پر فرمایا گیا کہ ستر سال جہنم سے دور فرماتے ہیں تو انسان اگر اپنے ہی فائدے کے لیے دوسروں کو دیکھنے کے لیے چلا جائے تیمارداری کے لیے چلا جائے تو اس میں بہت سارے فضائل انسان حاصل کر سکتا ہے اور پھر اس عدیس مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ جیسے ایک بیماری ہے بخار عمومی طور پر لوگوں کو ہو جایا کرتا ہے تو فرمایا گیا کہ جو آدمی بخار سم میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کے گناہوں کو معافرماتے ہیں اور یہاں عدیس پاک علیہ السلام نے مثال در کر سمجھایا کہ جیسے بٹی میں لوئے کا زنگ دور ہو جاتا ہے ایسے ہی انسان کے بخار کی وجہ سے اور بخار کی کیفیت میں اس کے گناہ ظاہر ہوتے ہیں اور یہ صرف ایک مثال ہے بخار کی اس میں باقی جو بیماریاں ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں تو یہ مختصر سی نشست ہے اور اس میں یہ چار پانچ عام باتیں آپ کے گوشت کذار کرنی تھی امید ہے کہ آپ بیماروں کو دیکھنے کے لیے ہسپیٹل میں ان کے گھروں میں جہاں بھی وہ ہیں وہاں دیکھنے کی کوشش کریں گے اور انہیں فضائل کو حاصل کرنے کی بھرپور صحیح کریں گے اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ میں نے اپنی کتاب Virtues of Sickness سے لی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ان ساری قابشوں کو قبول فرمائے اور ان کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائیں وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین